اچھا خاصا ہیٹر لگا کرنا دونوں ٹانگیں پھیلا کر آپ کا بھائی ریسٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے کام بہت ہوتا ہے آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں تھوڑا بوتا ریسٹ کرنے کا موقع اگر مل جائے تو کون جانے دے تو بھائی آپ کا ریسٹ کر رہا تھا فون بجا فون اٹھایا میں نے کہا ہیلو آگے سے نہ سلام نہ دعا سیدھ آواز آئی ابہ وہ بابر آزم کی لڑائی ہو گئی اچھا میرے ذہن میں ایک دم بابر آزم سے آیا میں نے کہا یار میرے محلے میں بابر آزم یا میری وسیلٹی میں بابر آزم کون ہے جو لڑ پڑا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنے دوست کو کہا میں نے کہا کون بابر وہ جو اس کا نائی کبیٹ ہے تو کہتا ہے کہ ابیش اس نے مجھے یوں کہا اس نے مجھے کہا ابیش شاپر بابر آزم ہمارا کرکٹر کپتان ہمارا ٹھیک میں دو سیکنڈ میں نے دوبارہ سے ریورس کیا پیچھے بابر آزم کی لڑائی ہو گئی ہے یہ جملہ میرے ذہن میں ریپیٹ ہوا اور میں چلا گیا ایک اور پیرالیل یونیورس میں میں نے سوچا میں نے کہا بابر آزم لڑ پڑا ہے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے مطلب آنے والے کچھ ٹائمز میں مجھے ہی ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی ماں بہنیں وہ ہمیں یہ کا کریں گی کہ بزار سے ذرا آدھا کلو یا تھوڑا بہت بابر آزم تو لا دو تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ٹھیک ہے دھنیا لانا ہے یا دئی لے کر آنا ہے یا اگر ہماری ممی ہم سے کسی دن پوچھ لیتی ہے کہ اگر آج ہم بابر آزم کی سبزی بنا لیں تو کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں تو پتا ہوگا کہ آج لوکی کی سبزی بنے گی ٹھیک ہے مطلب وہ اتنا تھنڈا قسم کا آدمی ہے اس کے ساتھ کرکٹ بورڈ نے اور بہت سارے لوگوں نے کیا 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 کچھ نہیں کیا اس نے کسی کو ریپلائی نہیں کیا اس نے کسی کو بلدب کچھ بھی نکا اور all of a sudden بی پی ال کے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے ایک میچ میں بابر بھائی سیدھے ہوئے ہیں جو بھائی صاحب سیدھے ہونا بینا شارٹ ورڈ ہے بابر آزم نے گالیاں نکالی ہیں اندازہ کرو اب یہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے پتا ابہ لونڈے ہیں ہم بھائی ہم تو جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ چھے کلومیٹر دور کھڑا ہو ہمیں صرف اس کے لب پتا لگ جائے کہ وہ اس کے لب جو ہے نا یہ ہونٹ ان کی مومنٹ کیا ہے اور اگر اس نے گالیاں دی ہیں بھائی صاحب دس کی دس بتا دیں کہ اس نے یہ دس گالیاں دی ہیں اس حساب سے دی ہیں پہلی یہ دی دوسری یہ دی تیسری یہ دی ابہ یہ تو ہم لوگوں کے اندر ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے نا لونڈوں کے اندر یہ تو دنیا جانتی ہے جس بندے کے ساتھ بابر آزم کی لڑائی ہوئی ہے اس کا نام ہے عرفان سکر نام بھی صحیح چون کر رکھا ہے سکر ہے وہ وکٹ کی پر ہے ڈھاکہ والوں کا تازی تازی تیسری وکٹ گیری تھی یہ رنگ پور رائیڈرز والے بیٹنگ کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ بارہ مور ہو چکے تھے تھرٹین توبر تھا تھرٹین توبر کی تین گندے ہو چکی تھی تازی تازی وکٹ گیری ٹھیک ہے نورول آؤٹ ہوئے اور نبی بیٹنگ کرنے آ رہے تھے بابر آزم موجود تھے بیچ میں اچانک سے بابر آزم مڑے ہیں تین میں آپ کو بتاتا ہوں تین جو ہے نا آپ اس کو کہہ لیں ورڈز یا جملے وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بابر آزم نے ادا کی ہیں پہلا تو جملہ ہے جس میں بابر آزم اس وکٹ کی پر عرفان کو یہ کہہ رہا ہے کہ I'm not talking to you مطلب بھائی میں تیرے سے بات ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے یعنی کہ بابر آزم کوئی لڑائی اس سے پہلے یعنی کہ عرفان نے کوئی سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے اور بابر آزم نے اس کو یہ ریپلائی کیا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہا I'm not talking to you یہ بابر آزم نے ایک جملہ بولا ہے اس کے بعد کے جو دو لفظ ہے نا یہاں پر ڈیریکٹ تو نہیں بتایا جائیں گے لیکن اشارہ کرنا بھی بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو پتا کیسے چلے گا بابر آزم نے بولا کیا ہے ایک لفظ شروع ہوتا ہے سی سے ٹھیک ہے اور بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا آٹھ سے بھرابا ورڈ ہے وہ لٹرلی مطلب وہ نا آپ کسی کو بول دو نا تو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی تو فارق ہے ٹھیک ہے وہ سی سے شروع ہوتا ہے ڈالی ہے بیسیکلی لیکن میں نے کہا چلو آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بتا دیتے ہیں ایک سی سے شروع ہوتی ہے اور دوسری تو مشہور زمانہ کیا پاکستان میں استعمال ہوتی ہے کیا انڈیا میں بی کے ایل آگے تو آپ کو پتے ہی ہوگا اب اس کی میں تشریح نہیں کرنے والا کیونکہ اگر میں نے تشریح کی تو میرے دوست جو ہے نا یہ وڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ہی کوٹ دیں گے تو میرا اس تھنڈ میں کوٹوانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو یہ تین جو ہیں دو لفظ جو دو عدد کالی ہیں اور ایک I'm not talking to you یہ تو صاف نظر آ رہا ہے اب ارفان نے بیسیکلی کہا کیا ہے یہ نہیں آئی ابھی تک پتا چلا میچ ختم ہو چکا ہے بابر آزم کی ٹیم میچ بھی جیت چکی ہے لیکن بات سٹارٹ کہاں سے وہ بھی تک نہیں پتا چلا بات اتنی ہیٹ اپ ہو گئی تھی بائی دیکھ ٹائم کہ امپائر بیچ میں پڑتا یہ ڈھاکا کا کیپٹن پڑتا بیچ میں سر گیم آن تھی مطلب all of a sudden ایک دم سے نا جسے کہتے ہیں heavy artillery کا یوز ہونا شروع ہو گیا وہ سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو مطلب بابر آزم کو ایک فریم میں آپ دیکھیں گے ساہ کھل ہے کہ بھائی بابر آزم نے کہا کھلی ولی آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ٹپیکل لاہوریا کس قسم کا ہوتا ہے تو بھائی صاحب ٹھیک ٹھاک قسم کی بابر آزم کی لڑائی ہوئی ہے اور میں نے بابر آزم کو اس طرح لڑتے ہوئے میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا مطلب لٹرلی میں نے بابر آزم کے موہ سے گالیاں سنی دیئے ہیں دیئے ہیں لٹرلی آپ جا کر دیکھو اگر لیڈی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ کو تو شاید نہ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے جو ینگ لوٹ کی ہیں ان کو شاید سمجھ میں آ بھی جائے بھائی دنیا ترقی کر گیا ہے میں کہہ کر سکتا ہوں ہاں تو ینگ لیڈی جو کو سمجھ آجے گی تھوڑی سی ذرا میری ایج والوں کو شاید نہ سمجھ میں آئے لونڈنگ کو تو سب کو سمجھ میں آئے گی ان کو تو ان کو تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی تو یہ ہوئے آج میچ میں کہ بابر بھائی کو اتنا غصہ چڑھا دیا کہ بابر بھائی گالم گلوچ پہ اتر آئے پھر وہ امپائر بیچ میں پڑا اس نے کوئی تھنڈا شنڈا کیا کہ بابر بھائی ریلیکس کریں کوئی بات نہیں بچہ ہے نہیں پتا اس کو پھر وہ ڈھاکہ کا جو کپتان ہے اس کا نوید نام ہے شاید تو میرے ذہن سے اس کا نام نکل جاتا ہے مصدق وہ مصدق بیچ میں پڑا ٹھیک ہے باقی پھر وہ کوئی سینئر پلئیر پڑے نبی نے تھنڈا شنڈا کیا معاملہ تو پھر وہ جب بات جو ہے نا وہ آئی گئی ہو گئی تو لیکن بھائی بابر آزم تھی تھاک تپاوا تھا تب ہی تو 50 ماری میچ جتا دیا 62 رنز کیے 46 بالز کی اوپر 5 چکے 1 چکے 134 کا سٹرائک ریٹ من آف دا میچ بھی لے گیا آئی ایسٹ رنز گیٹر تھا تونو ٹیمز کی طرف سے دوسرا میچ ہے جس میں اس نے 50 کیا ہے 50 کرتا ہے بابر آزم رنگپور میچ جی جاتا ہے رنگپور کا نیوکلیسی کینگ بابر آزم ہے وہ تو نورل نے پہلی کہہ دیا تھا ان کے کپتان نے کہ بھائیہ نہ ہم بابر بھائی بول رہی ہیں نہ ہم بابر آزم بول رہی ہیں ہم سیدھا بولیں گے کینگ بابر اس نے چپٹر وہیں پر کلوز کر دیا تھا تو اب بابر آزم 50 کرتا ہے تو اس کی ٹیم میچ جیت رہی ہے دوسرے میچ میں بابر آزم نے کچھ نہیں کیا ٹیم نے کہا کہ بابر بھائی نے کچھ نہیں کیا تو ہم کر کے نرک میں جلیں گے ہم بھی کچھ نہیں کرتے میچ ہارے یا میچ ہار گئے کوئی فرق نہیں پڑتا بابر بھائی سکور کریں گے تو ہم جیتیں گے ہمیں کوئی دکت ہی نہیں ہے جاتا ہے جائے بس بابر بھائی خوش ہونے چاہیے بابر بھائی جس میچ میں سکور کریں گے ہم جیتیں گے بابر بھائی سکور نہیں کریں گے نہیں جیتیں گے میچ بات ختم اور اسی کے ساتھ ویڈیو بھی ختم اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آف